اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میرا نام نمت اللہ شیخ ہے شیخ میرا یہ سوال ہے کہ پیچھے کی صفح میں جب نماز پڑھتے ہیں تو سامنے میں کوئی سترہ یا آڑ نہ ہو تو سجدے کی جگہ اس نہیں چھوڑ کر سامنے سے گزر سکتے ہیں کیا مضاحت فرمائیے جزاہ اللہ خون فائر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے سفح میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کوئی سترہ اور آڑ نہیں ہے تو سجدے کی جو جگہ ہے وہاں سے گزر سکتے ہیں کی نہیں اب کیا شکل یہ دکھانا چاہتے ہیں میں اس کو سنن نہیں پایا ہوں کہ پیچھے سفح میں آپ رہیں گے تو سامنے تو مسلح رہیں گے سامنے مسلح حضرات رہیں گے تو جب مسلح حضرات رہیں گے تو اس بیچ میں گزرنا پیسہ ہے دیکھیں کسی ضرورت کے طرح گزر سکتے ہیں کوئی مسلح نہیں ایک مسلح میں سب لوگ نواب پڑھ لیں اب ان مسلح میں سے کسی کے ہوا خارج ہوگی وزو ٹوٹ گیا تو وہیں سے وہ نکل کے جائے گا ظاہر ہے کہ جہاں وہ سجدہ کر رہا اسی بیس سے ہی جائے گا حالانکہ اس جگہ سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے عام حالات میں سترہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے ایک آدمی سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی اس کے اندر سے مسلح کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ جو حالت ہے نا کہ کسی کے ہوا خارج ہوگی تو اس کی نمازی نہیں ہوگی وہاں بڑھ کے کیا گرے گا تو اس بندے کے لئے ایکسپشن دیا جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے صف میں سے گزر کے وہ جا سکتا ہے تو اگر سامنے سترہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو کوئی سترہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تو سترہ ہو یا نہ ہو بلا ضرورت کوئی نہیں گزر سکتا بلا ضرورت کوئی نہیں گزر سکتا امام جہاں سجدہ کر رہا ہے اس ایریے سے نہیں گزر سکتا جس کو گزرنا ہے جو سترہ ہے سترے کے آگے سے گزرے گا امام کے آگے سترہ ہے کہیں سے بھی کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں کوئی مجبوری کی بات آگئی کوئی دشواری آگئی جیسے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دیا کہ ایک شخص کی ہوا خارج ہوگی اس سے جانا ہے وہ جا سکتا ہے یا ایسے ہی آپ دیکھیں کسی پر کوئی مسئیبت نازل ہوگئی تو بھی کچھ لوگ اس کی مدد کے لیے نکل کے جا سکتے ہیں نہ ماں توڑ بھی سکتے ہیں جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کیا ہے کہ مسجد میں اوپر فائن لگے ہوتے ہیں اچانک گر گیا جیسا کہ ایک مسجد کا مجھے معلوم ہے اچانک فائن گر گیا اب لوگ پہشان ہوگئے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی آدمی مر بھی سکتا ہے تو کچھ لوگ نماز توڑ کے اور اس کی ہیلپ کر رہے ہیں یا دور سے کوئی آدمی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس کی مدد کر سکتا ہے ایسے ہی دورانے نماز ساپ اور بچوں کوئی دیکھ لیں تو وہ وہاں سے گزر کے کوئی ایک آدمی ان کو مارنا چاہے تو وہاں سے گزر کے جا سکتا ہے تو ایسے بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی نمازی کے آگے سے جہاں سے گزرنا قطعا جائز نہیں ہے سترہ رکھنے کے باوجود بھی جائز نہیں ہے سترہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جہاں سے چاہے گزرے سترہ رکھنے کا مطلب ہے کہ مسلح کے آگے سزدگائے کے سامنے جو سترہ ہے اب اس سے آگے گزر سکتا ہے نہیں کہ اندر سترہ رکھنے کے بعد اندر سے نہیں گزر سکتا چاہے سترہ ہو چاہے نہ ہو تو چاہے امام ہو چاہے مقتدی سب کے لئے وہی حکم ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی گزر نہیں سکتا چاہے امام نمازی ہو چاہے مقتدی ہو چاہے سترہ ہو چاہے نہ کسی بھی صورت میں آگے سے نہیں گزر سکتا اللہ یہ کی کوئی مجبوری ہو کوئی عذر ہو تو مسلح کے آگے سے گزر سکتا ہے تو دیکھیں جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ مقتدیک کے آگے سترہ ہو یا نہ ہو وہاں سے کوئی گزر سکتا کی نہیں دیکھیں سترہ ہو یا نہ ہو کوئی نہیں گزر سکتا اور اگر کوئی دشواری ہے کوئی دکت ہے کوئی حضر ہے تو گزر سکتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ہماری مدد کریں